تو جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ لگتار فازل بھائی سے جڑے ہوئے ہیں اس سمیں میں فازل کائٹ سینٹر پہ کھڑا واہ ہوں لگناؤں میں میڈیکل کالیج سے رکاب گنج کے لیے جو روڈ جاتی ہے بیچ میں فقیر محمد کی کوٹی پڑے گی اور اس سے سٹی ہوئی جو ڈھال اترے گی وہ آ جائے گی سیدھے فازل کائٹ سینٹر پہ اور اسکرین پہ نمبر رہے گا ہمیشہ کی طرح جو باکس انباکس کر رہے ہیں ابھی اس میں آپ کو سب نایاب خزانہ نکلنے والا ہے نایاب کا مطلب آپ یہ دیکھئے نوشات بھائی نوشات قریشی میرک یہ کلیکشن لکھاتے رہیں گے تائن کام ہے جرم بھی بہت ہے تائن کام ہے میکر بتائیے اور سمشات کی یہ کیا یہ سارے پونے یہ سب آرٹیکل مہنگے آرٹیکل ہیں اور جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں وہی لوگ یوز کرتے ہیں ناویت خان میرک یعنی اس بار آپ سب ٹوٹل یہ مہنگا بیک کھلا ہے مہنگا کلیکشن اس کے اندار جو جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے میں آ رہا تھا بھی کہ آبیس بھائی جیسے کھلاڑیوں انہی کے مطلب کی پتنگیں ہیں یہ کیونکہ رینج میں لڑاتے ہیں جو لوگ انہی رینج کی پتنگیں ہی بلکل یہ ساتھ آٹھ سو آزار جیسے ہی پڑھ دیا چھوڑ جائے جی وہ ایسے ہی پرائز بھی ہوگا کیوں فازل بھائی دوسری جگہ سے کم دام پہ ملے گی آپ کو فازل کائیٹ سینکٹر سے تو آپ لوگ ایک بار خون کر کے ضرور پوچھیں گا آشی کلی استاد کی پتنگیں ہیں کیا نہیں نہیں یہ شارک ہے اچھا شارک میرٹ اوکے اور یہ بھائی یہ تھوڑی نورمل پتنگ ہے اچھا نورمل کا مطلب یہ ہی عمران پکل کی پتنگ عمران پکل لے آیا آپ عمران پکل یہ آپ دیکھیں بہت صحیح اور یہ پتنگ آپ لوگ جو ڈھونڈ رہے ہیں عمران پکل کی پتنگیں پونے ہیں تو آپ لوگ فازل کائیٹ سینٹر پہ آ سکتے ہیں اور ایک ہمارے ساجد بھائی ہیں ببلو بھائی کے نام سے وہ کافی پسند کرتے ہیں عمران پکل کی پتنگیں اور میرا ویڈیو دیکھیں گے تو وہ آئیں گے ضرور آپ کے پاس لینے پتنگ مل جائے گا ان کا کلیکشن جی بلکل ملے گا تو ساجد بھائی ببلو بھائی اگر آپ دیکھ رہا ہوں ہمارا ویڈیو تو عمران پکل کی پتنگیں آپ کو فازل کائیٹ سینٹر پہ مل جائیں گی ببلو بھائی بس تو پھر وہ یہیں حاضر ہوں گے یہ پتنگ ہے کافی پتنگ سرپراز بھائی کی لے جا چکے اچھا بلیا پتنگ ہے آویز بھائی ایک پتنگ بھی یہ دیکھی یہاں سرپر چالے ہو جائیں گی گوڑ پرما اسراد آباد سراد آباد کے سلمان کائیٹ میکر ہیں سلمان بھائی ہیں اور عدھی بنائی ہے پتنگ بڑیا خوبصورت فرما گھول فرمے کی خوبصورت پتنگ اور ادھر چرچہ ہو رہی ہے جی سر پتنگ ایک نمبر کی عمران پتنگ جی سالوں آدمی ڈھونٹا ہے تو ان کی پتنگیں تب شاید کسی کے پاس مل پاتی ہیں جی چند لوگوں کے پاس جلدی ڈھونڈے نہیں ملتی ہیں اور اس کے پریمیا لگی ہیں تو وہ ابھی یہ پہت جائیں گے مجھے پتا ہے فازل بھائی تک ابھی یہ بتائیے سلمان کی جو پتنگ بتا رہے ہیں بڑیا گول فرمے کی عددی یہ سب ملے گی یہ سب قوانٹیٹی میں ہے یہ یہ نہیں ہے یہ چوکم آئی نہیں دکھا رہا ہوں پتنگ قوانٹیٹی میں جو بھی پتنگ دکھائی گئی ابھی تک جتنے پہنے سب قوانٹیٹی میں ہیں دیکھئے پتنگ لگاتار کھولے گی اور ایک سے ایک پڑیا کھتانا دیکھنے کو ملے گا بہت خوبصورت پتنگ لگ رہی ہے فیلان بلے فرمے بلے سول فرمے ہزکر کولکاتا کے پتنگ کا فرما بتا رہا ہے بہت خوبصورت پتنگ ہے پتی دار میں پانی کی بوند بنائی ہے دیکھیں کتنی پڑیا لگ رہی ہے وہ جو نیچے بنائی ہے انہوں نے یہ لہریاں ہاں لہر ایسی جسے بہت خوبصورت کام یہ سب ہمارے ایتر جو آوید بھائی بیٹھیں ان کے ہی مطلب کی پتنگیں ہیں ساری لے جائیں گے کیا پڑیا فرمے بہت پڑیا بڑے پڑے فرمے ہیں اور جو آج کل کے یوہ کھلانی ہیں ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے یہ لڑا پانا ان پتنگوں کو راجیب کولکاتا کولکاتا کے بڑے بڑے میکر سب ہے وہ ہی پتنگ میکر ایسا نہیں ہوگا جی بہت خوبصورت پتنگ ہے اور ویسے ہی بڑی آ پرائز ہوں گے یہ کون ہے لڑا پچس دی یعنی سارے میکر کولکاتا ملیں گے آپ کو فاضل کائٹ سینٹر پر لمبی رینج کی پتنگیں ہو یہ کالی جو پڑے گی یہ کالی بھائی یہ سب آوید بھائی سے بچیں گی نہیں یہ میں جانتا ہوں فلال کچھ نہ ہے آپ کے پاس بہت پتنگیں یہ بھی دکھائیے درہ نیچے اور یہ کلیکشن جب پورا لیا ہے تو ہمیں اس وقت دکھا رہے ہیں آپ کو بہت پڑھیا فرمے پڑھیا خوبصورت پتنگیں یہ آپ دیکھیں کیا پڑھیا پتنگ بوٹیزدہ نہیں یہ یہ ان کی ازگر ازگر کولکاتا باقی یہ پڑھیا پورا ازگر کلکاتا بہت بڑھیا پتنگ لگ رہی ہے یہ دیکھئے یہ سب پتنگیں جو ہے آپ ایک ہزار سو اوپا لڑائیے ان پتنگوں کو یہاں تک پتنگ دیکھنے چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے یہاں تک اس پتنگ کو اگر اچھے کھلالی کے ہاتھ میں ہوگی جب families بائی بہت 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 میں ہے بہت اچھی لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پتنگیں آپ نے دکھائی ہیں ان کے پرائز بھی اچھے ہوں گے تو اب آپ لوگ جہاں لیے کول کہا تھا کہ جتنے لوگ کلیکشن لکھنوں میں رکھے ہوئے ہیں چیتنی پتنگیں چاہیے اتنی ملیں گی اور پانچ دس روپے مارکٹ سے کم ملے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر جیسے ٹرپل نائن لڑا رہے ہیں تو پھر پتنگیں بھی ایسی ہونی چاہیے تو چلیے گول کہا تھا کہ پتنگیں لکھنوں میں سب سے کم نام پہ ملیں گی فازل کائی سنٹر پہ صحیح کہہ رہا ہوں یہ سارا عددی کا کلیکشن یہ سارے وہی بیگ آ رہے ہیں اب جو لٹیروں سے فرصت والا اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا یہی اس کا نام ہے لٹیروں سے فرصت پانچ دروپے کا آرٹیکل ہے پڑھیا بیگ ہے تو یہ آپ دیکھئے جیسا ابھی دکھایا جاتا ہے کچھ آپ لوگ کے لئے سٹاپ بھرا رہتا ہے اور اب اندر بھی دیرے دیرے بھرنے لگا ہے توٹل پتنگیں جو دکھائی وہاں پہ تو سب پتنگیں دکھائی نہیں جاری ہیں کہاں کہاں الگ الگ کوڈاؤن میں رکھی گئی ہیں پتنگیں اور ویسے ہی دس روپے سے عددی کی شروعات ہے بازل بھی یا پرائز بتائیے سترہ روپے بڑھیا فرما بڑھیا پتنگ کھیت کے کھلانیوں کے لئے بہت اچھی پتنگیں دی میں بہت اچھی پتنگیں دکھائی ہے بہت اچھی پتنگیں دکھائی ہے بہت چوراسی سو سب کھلی ہے چوراسی سو ونٹو سری جی اور یہ چرکی وہ ایک چرکی بڑی خوبصورت رکھی بھی ہے دکھا دیئے ذرا اس میں میرے آویز بھائی سب آویز بھائی ہی لے جاتے ہیں بازی مانگتے ہیں تو انہیں نے نکالی تھی جو بھائی آپ کتنی چرکی بن کے آئے ہیں لوگوں کی اپنی چرکی پر بنی بھی ہے بہت بڑی خوبصورت چرکیاں بہت بڑی ہے ایک نمبر کام میرے حزین بھائی ڈان نمبر ون چوراسی سو سورویر نظام بھائی نازم بھائی سب کچھ یہیں پہ ہے ہنٹر بھی ہے بشیر بیک کا اور ویسے ہی دس روپے سے عددی کی شروعات ہے اور کلر میں آپ چڑھیں گے دس گیارہ بارہ آگے ایسے بڑھتا رہے گا سولہ سترہ روپے تک بڑھیا کلیکشن اور ویسے ہی پہنے میں جب بھی آپ نے دکھایا ہے تو یہ آپ دیکھیں چرکیاں دیکھیں یہ ایک سے خوبصورت بنی بھی شورویر یوتا جی تو چلیے ہم لوگ جو ہے فرائیڈے کو پھر ملاقات کریں گے اور فازل بھائی کا نیا سٹاک جو آئے گا وہ دکھائیں گے فلال آپ نے راجہ بھائیہ کہاں کہیں یہ ہم لوگ بلوگ ختم کر رہے ہیں یہ دیکھئے الگ الگ جو ہے سب کے پیک کیے یہ پارسل ہیں جو لوگوں تک پہنچ جائیں گے تو میں فرائیڈے کو پھر ملاقات کروں گا فازل بھائی سے اور باقی کلکتہ کی پہنگیں جتنی ہیں اب اس کی آپ کو پہنے دکھائیں اس کا عدی بھی دکھائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ سب سے کم پرائز پورے لگنوں میں سب سے کم پرائز بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی پہل ہے کہ کم دام پر ملنا چاہیے ایسا نہیں ہے کولکتہ کی کتنی پتنگیں دکھائی گئی ہیں بڑے بڑے میکر ہیں اور لگنوں میں سب سے کم دام پر ایک بار آپ لوگ فازل بھائی سے ضرور جڑیے گا کولکتہ کیلئے فازل بھائی بہت بہت شکریہ تو یہ جتنا آپ کو سٹوک ہے یہ آپ دیکھئے میں آپ کو ایک بار پھر سے راستہ دکھائے دے رہا ہوں میڈیکل کولیج سے اگر آپ رکاب گن جائیں گے تو فقیر محمد کی کوٹی اور لائف کیر ہسپیٹل کے بگل سے یہ ڈھال اتر رہی ہے میڈیکل کولیج چورائے سے مشکل سے پانسو میٹر کی دوری پہ اور یہ روڈ آپ گر جیسی اتر کے آئیں گے پتلی سی گلی ہے ڈھال ہے یہ سیدھے آ جائے گی فازل کائٹ سینٹر پر تو آپ کو صرف میڈیکل کولیج پہ پوچھنا ہے فقیر محمد کی کوٹی